موونگ فائل گلوانومیٹر میں اینگلو ڈیفلیکشن کو کیسے میر کرتے ہیں بک میں دو میتھڈ اس کے لیے بیان کرے گئے ہیں پہلا لیمپ سکیلر ارینجمنٹ ہے اور دوسرا پیویٹڈ گلوانومیٹر لیمپ سکیلر ارینجمنٹ کیا ہے کہ ہمارے پاس جو سنسٹیو گلوانومیٹر کی ارینجمنٹ ہے کہ ایک کوائل ریکٹینگولر کوائل جس کے اندر آئرن کور ہے اس کو ہم نے ایک انڈ کے ساتھ لوزلی وانڈڈ سپائرل سپرنگ اٹیچ کیا ہے جس کو ہم یہ سے شو کر رہے ہیں دوسرے انڈ کو ہم نے میرر کے ثروف فکس انڈ کے ساتھ اٹیچ کر دیا اب اس میں ہم ایک لیمپ اور سکیل ارینجمنٹ سکیل کو ایک سٹینڈ پہ جو ہے وہ کسی طرح سے سپورٹ کرتے ہیں اب یہ ساری اسمبلی ہمارے پاس لیمپ اور سکیل ارینجمنٹ کہلاتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے جب یہ موونگ وائل گلوانومیٹر اس میں سے ایک طرف پوزیٹیو ٹермیل دوسری طرف نگیٹیو ٹермیڈیل کسی بیٹری کے ساتھ اٹیچ ہیں یہ دونوں انڈ یہاں پہ جب ہم سرکٹ کو آن کرتے ہیں تو پوزیٹیو سے نگیٹیو انڈ کی طرف جب کرنٹ فلو ہوگا تو اس کوائل میں سے جب کرنٹ فلو ہوگا یہ روٹیٹ کرے گا جیسے یہ کوائل روٹیٹ کرے گا اس کے ساتھ اٹیچ میرر بھی روٹیٹ کرے گا جب میرر روٹیٹ کرے گا تو ہم نے یہ جو لیمپ ہے اس کو آن کرتے ہیں اس کی لائٹ اور اس کو ایڈجسمنٹ اس طرح سے کی ہوئی ہے کہ جب اسے لائٹ کی ریز نکلیں وہ سیدھی جہاں کے یہاں پہ میرر پہ فالو یہ جو میرر ہے یہ 360 ڈگری روٹیٹ کرتا ہے جب یہ روٹیٹ کرے گا تو یہاں سے لائٹ اس پہ جیسے ہی پڑتی ہے تو یہاں سے ریفلیکٹ ہوکے ہم نے سکیل کو اس جگہ پہ رکھا ہوئے کہ جہاں پہ اس لائٹ اس پہ میرر پہ پڑتی ہے تو ریفلیکشن سیدھی میرر پہ ہو تو جیسے ہی میرر جو ہے وہ 0 ڈگری سے 360 ڈگری تک روٹیٹ کرتا ہے تو 180 ڈگری میں یہ پوری لائٹ جو ہے اس کی ری میرر کے ایک میٹر روڈ کے ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک موو کر لیتی ہے اور دوبارہ 180 سے 360 تک وہ واپس آ جاتی ہے تو ہم نے یہاں پہ جو میٹر روڈ ہے اس میں جو میلی میٹر میں ڈسپلیسمنٹ ہے وہ بیسیکلی پرپورشنل ہوتا ہے سکر دیفلیکشن آف ڈا میرر پرنوünümbرا��고 کرتا ہے ریکٹینگلر کوائل میں گلوانومیٹر σکر دیفلیکشن ہو رہی ہے اس کی وجہ سے میرر میں ڈیفلیکشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے میٹر روڈ پہ موو کرتی ہے تو یہ جو میٹر روڈ پہ موو کرتی ہے اس کا جو ڈسپلیسمنٹ ہوتا ہے وہ بیسیکلی آنگل آف ڈیفلیکشن جو میرر کا آنگل آف ڈیفلیکشن ہوتا ہے یا ریکٹینگولر کوائل کا جو اینگل آف ڈیفلیکشن ہے اس کے پرپورشنل ہے تو ہمیں پتہ چال جائے گا کہ کتنا جتنا کرنٹ پاس کرے گا اتنی یہاں پہ ڈیفلیکشن پر ریڈیوس ہوگی اس کو ہم میر کر لیتے ہیں وہ ہمارے پاس اینگل آف ڈیفلیکشن ہوتا ہے ایک دام ہم یوز کرتے ہیں کرنٹ سنسٹیوٹی جو آگے جا کے یوز کریں گے وہ کیا ہوتی ہے اگر ہمارے پاس یہاں سے ایک مایکرو امپیر کرنٹ پاس کر رہا ہو ریکٹینگولر کوائل میں سے اس وقت یہ جو میرر ہے اس میں ڈیفلیکشن پیدا ہوگی اور وہ لائٹ جو ہے وہ اس میٹر روڈ پہ اگر ایک میلی میٹر کا ڈسپلیسمنٹ کور کرے اگر ہمارے پاس ایک مایکرو امپیر کی وجہ سے ایک میلی میٹر کا ڈسپلیسمنٹ کور ہو کب جب میرر اور میٹر روڈ کے درمیان جو ڈسٹنس ہے وہ ون میٹر کا ہو اس وقت ہم اسے کہتے ہیں وہ کرنٹ سنسٹیوٹی ہے جس کو آگے جا کے پڑھیں گے نیکسٹ ہمارے پاس اینگل اور ڈیفلیکشن کو معلوم کرنے کا دوسرا میٹر ہے پیویٹڈ ٹائپ گلوانومیٹر پیویٹڈ ٹائپ گلوانومیٹر کیا ہوتا ہے اس میں یہ ریکٹینگولر کوائل ہے اس کے اندر ہم نے آئرن کور کو پلیس کیا ہوا ہے اب یہ جو آئرن کور اور کوائل ہے اس کے ساتھ یہاں پہ نیڈل اٹیچ ہوتی ہے جسے ہم یہاں پہ پوائنٹر کا نام دیتے ہیں جو ڈیفلیکشن کو میئر کرتی ہے اب یہ یہاں پہ اوپر اور نیچے دونوں اینڈ پہ ہم نے جوالڈ بیرنگ جو ہے وہ یہاں پہ سپورڈ کی ہوئے ہیں اس بیرنگ کی جو دوسرا اینڈ ہے وہ سپائرل رنگ کے ساتھ اٹیچ ہوئے اپر اور لور اینڈ پہ اس کے دو سپرنگ ہم اٹیچ کرتے ہیں جس کو اپر اور لور سپائرل رنگ کا نام دیتے ہیں یہ پوری اسمبلی ہے یہاں پہ ریکٹینگولر کوائل کے ساتھ ہم نے پوائنٹر کو اٹیچ کیا ہوئے اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی یہ جو ریکٹینگولر کوائل ہے جس کے اندر ہم نے آئرن کور کو پلیس کیا ہوئے اس کو ہم بیٹری کے پوزیٹیو اور نیگٹیو انڈ کے ساتھ یہ پوزیٹیو اور نیگٹیو انڈ کے ساتھ جب ہم کنیکٹ کرتے ہیں تو اس میں سے کرنٹ فلو ہوتا ہے جیسے ہی کرنٹ فلو ہوگا تو اس ریکٹینگولر کوائل میں ڈیفلیکشن پیدا ہوگی اور ڈیفلیکشن پیدا ہوگی اس کی وجہ سے یہ پوائنٹر کیا کرے گا روٹیٹ کرے گا اس کی وجہ سے یہ جو ٹارک پرڈیو سو رہے اسے ڈیفلیکشن ٹارک کا نام دیتے ہیں اور جب یہ جو ہے یہ کلوکوائر ڈائریکشن میں روٹیٹ کرتی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا یہ جو سپرنگ ہے اس میں ریسٹورنگ ٹارک پیدا ہوگا جو انٹی کلوکوائز ڈائریکشن میں ہوگا تو کرنٹ کے فلو ہونے کی وجہ سے یہاں پہ یہ جو پوائنٹر ہے وہ ہم نے وہ کتنی ڈیفلیکشن شو کار رہا ہوتا ہے میٹر روڈ پہ اس کو ہم نے پرمنٹ میگنٹ پہ اٹیچ کیا ہوگا ہے اس کو ہم میر کر لیتے ہیں اور اس سے ہمارے پاس انگل آجاتا ہے اسے ہم ویسٹرن ٹائل گیلوانو میٹر کا نام دیتے ہیں کرنٹ سنسیٹیوٹی ایکچولی ہمارے پاس ڈیفلیکشن ٹارک برابر ہوتا ہے ریسٹورنگ ٹارک ہی ہم نے پڑا ہوئے اور ڈیفلیکشن ٹارک برابر ہوگا میکسیمم ڈیفلیکشن ٹارک برابر ہوتا ہے این آئی ای بی is equal to c اور یہاں پہ کرنٹ ملٹپلا ہو رہا اترا کے ڈیوائیڈ ہوگا دیٹا آور کرنٹ برابر ہوگا نیب آور سی یا ہم اس کو تھٹا is equal to ban اور سیلی کہہ سکتے ہیں یہ برابر ہوگا کرنٹ سنسیٹیوٹی کے کرنٹ سنسیٹیوٹی کی ڈیفنیشن ہم نے پڑی ہے اگر ایک مائکرو امپیر کی وجہ سے میٹر آڈ میں میرر کی وجہ سے میٹر آڈ میں ایک میلی میٹر کی ڈیفلیکشن پیدا ہو جب میٹر آڈ اور میرر کے دن میں ڈیسنس کی اتنا ہو وہ ون میٹر ہو اس فقت ہم اسے کیا نام دیتے ہیں کرنٹ سنسیٹیوٹی اور یہ جو تھٹا ہے اس کو ہم ٹویسٹنگ بھی ہم اس کو اینگولر ٹویسٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور آئی کیا ہے ہمارے پاس کرنٹ تو کرنٹ سنسیٹیوٹی کو ہم اس طرح سے بھی ڈیفائن کرتے ہیں اینگولر ٹویسٹ پار یونٹ کرنٹ اس کو کرنٹ سنسیٹیوٹی تو یہ دونوں اس کی ڈیفنیشن ہے اب کرنٹ سنسیٹیوٹی اس کو اگر آپ نے انکریز کرنا ہے تو ہمارے پاس یہ پورا یونٹ جو ہے اس کی ویلیو اگر انکریز ہوگی تو ہمارے پاس سنسیٹیوٹی انکریز ہوگی اب یہ ویلیو کیسے انکریز ہوگی اگر ہمارے پاس بی جو ہے اس کی ویلیو انکریز کرے بی کیسے انکریز کر سکتا ہے اگر ہم یہ جو ریکٹینگولر کوائل ہے اس کے اندر یہ جو آئیرن کور یوز کر رہے ہیں یہ سوٹ آئیرن یوز کرے ہارڈ آئرن گلوز نہ کریں تو اس سے بی کی ویلیو کیا ہو جائے گی انکریز ہو جائے گی یہ موسٹ افیکٹیو میتھڈ ہے جو ہم یہاں پہ بی کو کرنٹ سنسٹیوٹی کو انکریز کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں دوسرا ہمارے پاس ہے ایریا آف دا کوائل اگر آپ ایریا آف دا کوائل ایریا آف دا کوائل اگر بہت زیادہ بڑھا دیں اسے یہ ہوگا گلوانو میٹر بہت بہت بڑا اور ہیوی ہو جائے گا تو ہم اس لیے ایریا آف دا کوائل زیادہ ایک لیمٹ سے زیادہ کر نہیں سکتے جتنا پاس اتنا اگر ایریا بڑھائیں تو ہمارے پاس سنسٹیوٹی بڑھ سکتی ہے لیکن یہ ہمارے پاس ایک حل سے زیادہ نہیں بڑھا سکتے نمبر آف ٹانز نمبر آف ٹانز اگر بہت زیادہ یہ جو کوائل ہے اس پہ یہ جو وائر اسکول جتنا زیادہ ریپ کریں گے اتنے زیادہ نمبر آف ٹانز ہوں گے اور اتنا زیادہ یہ جو کوائل ہے گلوانومیٹر کا وہ زیادہ بلکی ہوتا جائے گا اور گلوانومیٹر بھی بہت زیادہ بلکی اور انمینیجیبل ہو جائے گا تو ایک سرٹن لیمٹ سے زیادہ ہم نمبر آف ٹانز کو انکریز نہیں کر سکتے تو اگر آپ N کو انکریز کریں کرنٹ سنسٹیوٹی بڑھتی ہے لیکن ایک سرٹن لیمٹ تک ہم N کو بڑھا سکتے ہیں یا ہم C کو کم کر دیں تو بھی کرنٹ سنسٹیوٹی کم ہوگی یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس دفلیکٹنگ اس کو ہم دفلیکٹنگ کانسٹ یا ٹاکشنل کانسٹ کہتے ہیں اگر یہ کب اس کی ویلیو ڈیگریز ہوگی اگر آپ C کس کے ایکول ہوتا ہے C ہمیں پتا ہے C برابط ہوتا ہے T آور ٹیٹا کے اور اگر آپ کے پاس ٹیٹا کم ہو تو ٹی بڑھے گا اور اگر ٹیٹا زیادہ ہو تو C کم ہوگا تو ٹیٹا اگر آپ نے زیادہ کرنا ہے تو اس کے لئے جو وائر آپ use کر رہے ہیں یہ جو وائر use کر رہے ہیں جس کے ساتھ سپرنگ جو attach ہے اگر اس کی length زیادہ ہوگی اگر اس کی length زیادہ ہوگی تو یہ زیادہ اس میں restoring force جو ہے وہ جنریٹ ہوگی تو اس کا جو angle of deflection ہے وہ کیا ہوگا وہ زیادہ ہوگا restoring force اس وقت زیادہ ہوگی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ length اگر زیادہ ہوگی تو اس وقت ہمارے پاس تھٹا کیا ہوگا بڑھ جائے گا تو ایک سرٹن لیمٹ سے زیادہ لیندھ کو بڑھا نہیں سکتے اور اسی طرح سے اگر یہ جو وائر آپ یوز کریں اس کا ریڈیس کام ہو تو بھی ہمارے پاس تھٹا کیا ہوگا زیادہ ہوگا تو یہ ہمارے پاس ملٹیپل فیکٹرز ہیں کرنٹ سنسٹیوٹی اگر ہم اس کو مزید اچھے طریقے سے سمجھنا ہو کرنٹ سنسٹیوٹی کیا ہوتی ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ دو ایک گلوانومیٹر ہے وہ ہمارے پاس دس امپیر کرنٹ جو ہے وہ میر کرتا ہے اور ڈیفلیکشن ہمیں دیتا ہے 180 ڈگری یعنی کہ اس کی ڈیفلیکشن پوری ہو جاتی ہے گلوانومیٹر کی اور ایک دوسرا گلوانومیٹر ہے وہ ہمیں 10 ملی امپیر یا مایکرو امپیر جو کرنٹ ہے وہ 30 ڈگری میں دے دیتا ہے ایک گلوانومیٹر ہے وہ 10 مایکرو امپیر کرنٹ ہمیں 180 ڈگری میں دیتا ہے اور دوسرا گلوانومیٹر 10 مائکور امپیر کرنٹ ہمیں 30 ڈگری میں دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیکنڈ والا جو گلوانومیٹر ہے وہ کم ڈیفلیکشن میں زیادہ کرنٹ میر کر رہا ہے اس کا مطلب سیکنڈ والے کی جو سنسیٹیوٹی ہے وہ زیادہ ہوگی اس لیے یہ سنسیٹیو گلوانومیٹر ہوگا اور دوسرا پہلے والا جو ہوگا وہ لیس جو ہے وہ سنسیٹیو ہوگا تو یہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں کرنٹ سنسیٹیوٹی کو انکریز کرنے کے لیے اگر آپ نے کرنٹ سنسیٹیوٹی انکریز کرنی ہے تو نیپ آور سی کو انکریز کرنا ہوگا اور اس کے لیے میں پورا بتا چکا ہوں نمبر آف ٹنز کو بڑھا دیں تو کرنٹ سنسیٹیوٹی بڑھ جائے گی لیکن کوائل بہت زیادہ ہیوی ہو جاتا ہے سرٹن لیمٹ تک آپ بڑھا جاتے ہیں مگنیٹک فلکس دینسٹی بی کو اگر آپ انکریز کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ سافٹ آئرن کو اور یوز کریں گے اور یہ ہی موسٹ افیکٹیو میتھڈ ہوتا ہے تیسرا آپ ایریا کو بڑھائیں ایریا کو بڑھائیں تو بھی ہمارے پر گلوانو میٹر بلکی ہو جاتا ہے اور چوتھا ہمارے پاس سی کو کم کر دیں سی کو کم کرنے کے طریقے کیا ہے لیندھ کو آپ بڑھا دیں یا یہ جو وائر ہے اس کا ریڈیس جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کم کر دیں تو بھی ہمارے پاس جو ہے وہ سی جو ہے اس کی ویلو کیا ہو جائی کم تو اسے ہم کہتے ہیں اس طرح سے ہم سنسٹیوٹی کو چینج کر سکتے ہیں ایک ہمارے پاس ہوتا ہے ڈیڈ بیڈ ڈیڈ بیڈ گلوانو میٹر اس کو سٹیبل گلوانو میٹر بھی کہتے ہیں سٹیبل گلوانو میٹر کیا ہوتا ہے جس میں اسے کرنٹ پاس کریں اور اس میں دیفلیکشن پیدا ہو جائے اور جیسے کرنٹ کو سٹاپ کریں اس میں deflection فوراں سے zero ہو جائے اسے ہم کہتے ہیں وہ stable یا dead beat galvanometer ہے جس میں سے جیسے ہی current stop ہوتا ہے اس میں جو rectangular coil ہے اس میں deflection بھی کیا ہو جائے zero اسے stable اور جس میں سے current pass کریں اور current کو stop کریں لیکن اس میں پھر بھی کچھ دیر تک deflection ہوتی رہے اسے ہم کہتے ہیں unstable galvanometer تو یہ جو stable galvanometer ہے اس میں ہوتا کیا ہے جیسے ہی اس میں سے current pass ہوتا ہے تو جو اس کی coil ہے coil میں سے current pass کرنے کی وجہ سے اس میں سے ایک EMF induce ہو جاتی ہے produce ہو جاتی ہے یہ جو EMF ہے یہ ایک اور current کو generate کرتے ہیں جسے eddy current کہتے ہیں وہ current اس والے current کو oppose کرتا ہے جس کی وجہ سے جو اس کی coil ہے وہ فوراں سے rest کی حالت میں آنے کی کوشش کرتی ہے اور rest کی حالت میں آ جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں Friday law of electromagnetic induction جس کو نیکسٹ چپٹر میں پڑھیں گے بھی تو یہ یہاں پہ apply ہو رہا ہوتا ہے dead beat galvanometer میں جس کی وجہ سے جو galvanometer کی oscillation ہے وہ damped ہو جاتی ہیں وہ کام ہو جاتی ہیں تو یہ ہمارے پاس سارا topic تھا اس میں کوئی confusion ہو آپ last میں پوچھ سکتے ہیں اپنا خیار رکھے گا اور اس کے حوالے سے MCQs کیا آ سکتے ہیں کہ کون سا device ہے جو current کو detect کرتا ہے galvanometer, emmeter, world meter تو وہ galvanometer ہے تو galvanometer میں concave type جو magnet pole ہیں وہ کیوں استعمال کرتے ہیں تاکہ magnetic field کو strong کر سکیں یہ ایک MCQs ہے جو پوچھی جا سکتی ہے اسی طرح سے آپ کو پوچھا جا سکتا ہے کہ جو galvanometer constant ہے وہ کیا ہوتا ہے galvanometer constant جی کہلیں وہ برابر ہوگا c اور band کے یہ ہم نے پڑھا ہے تو galvanometer constant یہ ہے اسی طرح سے اگر آپ galvanometer جو ہے اس کی sensitivity کو increase کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا کریں گے galvanometer کی sensitivity کو increase کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے پڑھا ہے کہ b band over c اس کو increase کر دیں اس کو increase کرنے کے طریقے یہ ہم الٹا بھی کہہ سکتے ہیں کہ c اور band اس کو decrease کر دیں تو بھی sensitivity جو ہے وہ بھڑ جائے گی تو یہ تمام factors ہیں جو sensitivity کو effect کرتے ہیں تو یہ different MCQs short question آ سکتا ہے what is sensitivity of galvanometer اور galvanometer کے حوالے سے long question بھی آ سکتا ہے تو یہ تمام topic آپ تیار کیجئے گا کوئی بھی confusion ہو تو لاس میں پوچھ لیجئے گا اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں